افسروں کو فنڈ کا استعمال کرنے کے لیے لیمٹ تیہ کر دی گئی ہے دراصل ای ڈی جی رینک کے ادھیکاری سال بھر میں صرف پانچ لاکھ روپے خرچ کر سکیں گے آئی جی ڈی آئی جی تین لاکھ سپریٹینڈنٹ آف پولیس کمانڈنٹ کو دو لاکھ خرچ کرنے کی چھوٹ ہوگی حالانکہ پولیس کرمچاریوں کے علاج اسپطالوں میں خریدی کے لیے یہ ادھیکاریوں کو ذمہ داری دی گئی ہے بیماری کے لیے علاج شکشہ کے لیے مول ویتن کا آدھے دن کا ویتن کاٹنے کا بھی آدیش دیا گیا تو دی جی پی سے لے کر آرک شکتک کے ویتن میں کٹوٹی کرنے کے پولیس ہیڈکورٹر نے نردیش دے دیے ہیں ایسے میں انہی بچے ہوئے روپیوں سے یہ فنڈ جھٹایا جائے گا اور اس کا استعمال کرنے کی یہاں چھوٹ ہوگی سب کی لیمٹ تیہ کر دی گئی ہے تو وہیں کلگاہ میں سرکشہ بل کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہو اس وقت جب مچھ بھیڑ میں سینہ نے ایک بلکہ دو آتنکیوں کو مار گیا آپ کو بتا دیں کہ سینہ کے چار جوان ایک پولیس کرنچاری اس میں گھائل بھی ہو گئے کلگاہ مچھ بیڑ میں دو آتنکیوں کو مار ڈالا گیا ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ایسا سوتروں کا دعویٰ ہے فیلال جو جانکاری مل رہے ہیں کلگاہ سے بتایا جا رہا ہے کہ سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے لیکن اس کامیابی کو آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت مہنگی پڑتی ہے چونکہ مچھ بیڑ میں سینہ کے چار جوان اور ایک پولیس کرنچاری بھی گھائل ہوا ہے اور کلگاہ مچھ بیڑ میں دو آتنکیوں کو دھیل کر دیا گیا ہے اور یہاں سرکشہ بلوں کو بھی اس پوری کارروائی کے دوران چھوٹ آئی ہے مچھ بیڑ میں سینہ کے چار جوان گھائل ہوئے ہیں جبکہ دو ستانی پولیس کرنچاریوں کو بھی چھوٹ آئی ہے لگاتار چمو کشمیر کی جس طرح چناب اس وقت ابھی ہوئے اور حالکہ یہ بھی ترنام آنا باقی ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس دوران بھی اور آگے بھی کسی طرح سے جو گھاٹی ہے اس کی جو فضاء ہے اسے دوشت ہونے اور آتنکی اور گن پاوڈر کی سگند سے درگند سے درگند روکنے کے لیے لگاتار سرکشہ بل وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک اور اداہرن اس کا سامنے آج جب سینہ کے چار جوان اور ایک پولیس کرنچاری نے گھائل ہو کر بھی دو آتنکیوں کو دھیر کر دیئے تو آپ کو بتا دیں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے مچھ بیڑ میں علاقے سینہ کے چار جوانوں اور ایک پولیس کرنچاری کو چھوٹ ضرور آئی ہے اور سرکشہ بل کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی جب مچھ بیڑ میں چار جوان گھائل ہوئے اور ایک پولیس کرنچاری کو چھوٹ بھی آئے علاقے سرچ ابھی جاری ہے یا کیا استطیق پلال اس پر آگے ڈیٹیلز آپ تک پہنچاتے رہیں کھنڈبا میں مکرارہ میں اتکرمن ہٹانے کے دوران کافی ڈراما ہوا یہ ماملہ اب تول پکڑتا جا رہا ہے دراصل اتکرمن پر کارروائی کے بعد گرامین کلیکٹر اور ایم پی کے آفیس میں رات بھر ڈٹے رہے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ جب تک پرشاسن یا آشوہ سن نہیں دے دیتا کہ آگے کارروائی نہیں ہوگی تب تک یہ پردرشن جاری رہے گا آپ کو بتا دیں کہ بھکر آڑا میں اتکرمن ہٹانے کے دوران جنپد سدسیہ بریجیندر سنگھ پاوار نے پیٹرول چھڑک کر سوسائیڈ کرنے کی دھمکی دی اس دوران کیٹ ناشک لے کر ایک شخص دکان پر چڑھ گیا پیٹرول کے کچھ بھونے ایس دی ایم اور تحصیل دار پر بھی اڑا دی پچاس میں کم سے کم چار سو مکانیں اور پچیس دکانیں بڑے بڑے بیلڈنگ بنے ہوئے سر ہم چار لوگوں کو اوپر کارروائی کر رہو آپ تو کرنا ہو تو سب پہ کریے تو سر آج نام تیسیزار صاحب ایجین صاحب سب چلے گئے تھے بھکر آڑا تو انہوں نے پرشنلی چار پانچ چھے لوگوں کے اوپر کارروائی کرتے ہو بڑے بڑے بیلڈنگوں کو چھوڑ کے اور ان کے اوپر نا بھی تو نوٹیس چھوڑا اور بگڑ آتیس کے ہماری دکانوں کو توڑنے لگ گئے تھے دو دکانیں جیسی پی پھوڑی تو جیسی پی سے توڑ دیئے باقی دکان ہماری دکانوں کے آئی تو اس ٹائم پہ میں نے دھوئی لے کے اوپر چڑ گیا ٹپ کے اوپر اور بولا کہ سر آج جنپرتی نہیں دیوں یہ جن نقصان ہوگا میرا گاؤں کا کوئی ابھی آو سکتا نہیں پر سسن کو ابھی مہا پہ آتی کرمان کی جس میں ابھی تو پی ایم آواز کے کم سے کم تیس چالیس مکان ملے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد یہ ایڈی ایم صاحب نے سنی نہیں پھر میرا کو میری دکان اور میرے بچے اور پریوار کو پالنے کے لیے دکان بچانے کے لیے میرا گاؤں کا رکھا کرنے کے لیے میرا کو یہ کاروائی کرنے پڑی ایک بیقتی کے دوارہ دکان کے چھت پر چڑ کر کیٹ نا سک پینے کی دھمکی دی گئی اور ایک بیقتی کے دوارہ پیٹرول جو ہے اپنے اوپر اور ساتھ ہی موقع پر جو ادھیکاری کرمچاری ہے تھے ان لوگوں پر بھی پیٹرول چھڑکا گیا تھا کنٹو کسی بھی پرکار کی آگزندی کی اسطھیتی نہیں نیرمی مرینہ میں زمین کے ویواد میں مہلا کو گولی مار دی ایک ہی پیوار کے دو گھٹوں میں زمین کے بٹوارے کو لے کر ویواد چل رہا تھا مہلا کے جیٹ پر گولی مارنے کا عارف ہے اور مہلا کو گمبیر حالت میں زلا اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے پراتمی کو چار کے بعد مہلا کو گوالیر میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہلا کے جیٹ پر عارف لگا ہے کہ زمین کے بٹوارے کا یہ پورا ویواد تھا ایسے میں اس ویواد میں پائرنگ تک ہو گئی اس میں ایک مہلا کو لگی ہے گولی اور اس کے حالت ابھی گمبیر بتائے جا رہی ہے اور مہلا کے جیٹ پر گولی چلانے کا عارف ہے دراصل مہلا کی استطیف علال گمبیر بتائے جاری جسے ہاسپیٹل میڈمٹ کروایا گیا ہے مرینہ میں عوید طریقے سے ڈیجل بیچنے والے دکانداروں پر کاروائی ہوئی سبلگڑ ایس ڈیم نے ڈیجل پیٹرول کا عوید بھندار جبت کیا ہے دراصل دو دکانداروں سے سولہ سو لیٹر ڈیزل جبت کیا گیا عارفی دکاندار اتر پردیش سے ڈیزل اور پیٹرول لاکر گرامین علاقوں میں کسانوں کو مہنگے دام پر بیچتے ہیں ایک طرف سرکار کا پیاس یہ ہے کہ کسانوں کو سبسیڈائز ریٹ پر چیزیں اپلبد کرائی جائیں تو دوسری طرف یہ پیٹرول ڈیزل کا عوید گرگھندہ کرنے والے آروپی سولہ سول لیٹر ڈیزل لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کسانوں کو مہنگے داموں پر بیچتے تھے عموماً گاؤں کے آس پاس پیٹرول پمپ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیزل نہ مل پانے کی وجہ سے جو ٹریکٹر چالاک ہیں انہیں دور سے جا کر ڈیزل لانا پڑتا ہے ایسے میں یہ گاؤں میں ڈیزل تو دیتے ہیں لیکن سرکاری در سے بہت مہنگا اور عوید طریقے سے یہ دونوں ہی خطرناک ستی ہے جس پر اب کارروائی کی جا رہی ہے اور سولہ سو لیٹر ڈیزل جب کیا گیا ہے دو دکانداروں کے پاس سے جنہیں اب فیلحال فرشاسن حراست میں لینے کی تیاری میں ہیں اور کیا آگے اس پر کارروائی کی جاتی ہے دیکھنے کا مشیہ ہوگا اور مدیہ پردیش میں اتیتھی شکشکوں کو ایک بڑا جھٹکہ لگا دراصل ایم پی میں اتیتھی شکشک نیامت نہیں ہوں گے چانکاری یہ مل رہی ہے اور یہ نشیت روپ سے ان ستر ہزار اتیتھی شکشکوں کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے جنہیں ایک امید ایک آس لگی ہوئی تھی کہ انہیں سنبھب تیہہ اب نیامت کیا جائے حالانکہ شکشکوں کی بھرتی میں پچیس فیصدی کے آرکشن کی بات ضرور کئی جا رہی ہے اتیتھی شکشکوں کو پچیس فیصدی آرکشن ضرور دیا جائے گا جبکہ اتیتھی شکشکوں کو نیامت نہیں کیا جائے گا آئیکورٹ کے نردیش پر ڈی پی آئی نے یہ فیصلہ لیا ہے اور شکشک آج اتیتھی بن کر رہ گیا ہے جس کی کوئی تیتھی نہیں ہے کس تیتھی سے کس تیتھی تک وہ کام کرے گا اس کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ایسے میں شکشکوں کا یہ پراہ حال آپ دیکھیں پردرشن بھی کرنے کو مجبور ہیں نیامیتی کرن کو لے کر ہائی کورٹ کا ایسے خلاب میں جلدی سنگرد سپریم کورٹ کی ہو جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے میں رہت ملے گی اور ہمارا بھوشک سورے